موسیقی سیزدان بو علی سینہ ہے بو علی سینہ ناسو اسی میں البکستان کے شہر بخارہ میں پیدا ہوئے بخارہ میں ابن سینہ نے دس برس کی عمر میں قرآن پاک حرص کر لیا کم عمری میں انہوں نے اس دور کے سینسی علوم میں مہارت حاصل کر لی ابن سینہ نے ایک ہندوستانی سبزی فروش سے حساب سیکھا اور ایک بہت بڑے عالم اسمیل ظاہر سے فقہ کی تعلیم حاصل کی منطق، فلسفہ، جمیٹری اور فلکیات کی تعلیم انہوں نے ایک بہت بڑے استاد عبداللہ ناطلی سے حاصل کی تہام شاگر تھوڑے ہی دنوں میں اپنے استاد سے سبقت لے گیا ایک دن بو علی سینہ نے اپنے استاد سے فلسفہ اور ریاضی کے بارے میں سوالات پوچھے جن کے جواب استاد کے پاس نہ تھے وہ اتنے چھوٹے بچے تھے ایسے سوال سن کے دنگ رہ گیا اس نے اس بچے کو مشورہ دیا کہ اگر وہ ان کے جوابات کو ڈوننا چاہتا ہے تو اسے شاہی لیبریری میں جانا چاہیے یا اس کے سوالوں کے جواب مل سکتے ہیں ناظرین بو علی سینہ لیبریری کے محافظوں سے ملا اور اپنا مدہ بیان کیا اس کی باتیں سن کے محافظوں نے کہا کہ وہ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ شاہی لیبریری کو صرف شاہی خاندان کے لوگ ہی استعمال کر سکتے ہیں دوستو جب وہ علی سینہ نے میوس ہو کر لوٹنے کا فیصلہ کیا تو اسے بتایا گیا کہ صرف ایک صورت میں آپ شاہی لیبریری استعمال کر سکتے ہیں بخارہ کا امیر نوح بن منصور کولنگ کے مرض میں مقتلہ ہے شاہی حکیم علاج کر کے ناکام ہو چکے ہیں دو دراز سے آنے والے دوسرے طبیب بھی کوشش کر چکے ہیں لیکن سلطان کی پورسرار بیماری کا علاج نہیں ڈھونٹ پائے ہیں اگر آپ بادشاہ کا علاج ڈھونٹ نکالتے ہیں تو انعام کے طور پر سلطان آپ کو ضرور لیبریری میں داپلے کی اجازت دے دے گا ناظرین بو علی سینہ نے تھان لی کہ وہ ضرور سلطان کی پورسرار بیماری کا علاج ڈھونٹ نکالے گا وہ بغداد گیا اور وہاں کے مشہور طبیب کے پاس بادشاہ کی پورسرار بیماری کا علاج ڈھونٹ کرنے لگا اور آخر کار کئی سالوں کی شبانہ روز محنت کے بعد وہ بادشاہ سنو بن منصور کی بیماری کا علاج ڈھونٹنے میں کامیاب ہو گیا وہ بخارہ واپس آیا اور سلطان کے دربار میں پیش ہوا اس نے دعویٰ کیا کہ وہ سلطان کا علاج کر سکتا ہے لوگوں نے اس کا مزاق اڑایا کہ بڑے بڑے حکیم کچھ نہیں کر سکے تو یہ سترہ سال کا بچہ کیا کرے گا لیکن ایک سمجدہ درباری نے اسے امیر نو بن منصور کی خدمت میں پیش کیا اللہ کی قدرت دیکھیں کہ امیر اس کم سن حکیم کے علاج سے صحتیاب ہو گیا امیر نے خوش ہو کر اسے مو مانگا انعام دینا چاہا لیکن اس نے جو انعام طلب کیا اس نے سب کو حیران کر دیا اس نے شاہی لیبریری کے مطالعے کی اجازت طلب کی جسے سلطان نے منظور کر لیا اور اسے شاہی لیبریری استعمال کرنے کی اجازت دے دی ناظرین اکرام شاہی لیبریری میں بہت سی نیاب کتابیں موجود تھیں بو علی سینہ کا حافظہ بہت دیز تھا اس نے جلد ہی پوری لیبریری میں سے اپنے کام کے ملومات حاصل کر کے انہیں ذہن نشین کر لیا اور اکیس سال کی عمر میں اس نے پہلی کتاب لکھی اس نوجوان حکیم کو مغربی دنیا ایوی سینہ کے نام سے جانتی ہے جس کی کتاب القانون فطب کو مغرب میں سنت کا درجہ حاصل ہے انہیں طب کی دنیا کا امام مانا جاتا ہے ناظرین کرام بو علی سینہ نے کل چار سو پچاس کتابیں لکھیں جن میں سے دو سو چالس کتابوں کے آثار ملتے ہیں اپنی زندگی کے آفری دنوں میں بو علی سینہ کولنگ کی بیماری میں مبتلا ہو گئے اپنے علاج سے انہیں پاکت ہو گیا مگر ایک جنگی مہم شرکت کے نتیجے میں مرض لوٹ آیا اور وہ بڑی مشکل سے حمدان پہنچے دوستوں نے مکمل آرام کا مشورہ دیا مگر انہوں نے انکار کر دیا اور کہا میں لمبی عمر کی بجائے مقصر عمر پسند کرتا ہوں جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب اس کا آخری وقت قریب ہے تو انہوں نے اپنا سارا سازو سمان غریبوں میں باٹ دیا غلام آزاد کر دئیے اور ہر تین دن میں قرآن ختم کرنے لگے ان کا یہ معمول وفا تک جاری رہا آخر کار ایک ہزار اٹیس میں رمضان کے مہینے میں دنیا کا یہ عظیم طبیب انتقال کر گیا انہا للہ و انہا الہ راجعون اس وقت ان کی عمر اکاہن برس تھی اور وہ ہمدان ہی میں دفن ہوئے